پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ایک بچی ہے بتا رہے ہیں 11-11 سال کی بچی ہے یہ اس کے پرسو رات میں گائب ہونے کی سوچنا تھی جو کل انہوں نے بتایا تھا کہ بچی کوئی گائب ہوئی ہے اُس سوچنا کے آدھار پر پولیشیں آئی تھی اور جو گھروا لے تھے ان کو ساتھ لے کر کے ان کے پریاد سے انہوں جہاں جہاں بتایا تھا تلاش کی اس بچی کا بچی نہیں ملی تو انہوں نے کہا کہ ہم تھانے پر آکے پھر مقدمہ لفائیں گے بچی کو آج بچی کے ڈیٹ وڈی ملی ہے بتایا جا رہا کہ جو لے کے گیا تھا وہ پہلے تین شادی کر چکا ہے تین چار شادی کر چکا ہے اور اسی کی تلاش ہو رہی تھی اور باقی اس میں آبیوک پنجکت کر کے آگے کاروے کی جا رہی ہے سب کتنے لوگ اب تک گرفتار کیے گیا اس میں دو لوگوں پوستاش کے لیے بھی حراسط میں لیا گیا ہے اور آگے کاروے کی جا رہی ہے باقپت کے بڑوت شہر میں پولیس کی ملی بھگت سے جا سکتا ہے کہ جب وشیش سمپردائی کے آروپیوں نے اکترہوکر نشے کے دھندے کا ویروت کرنے والوں پر حملہ بول دیا اس سے دہشت میں آ کر پیڑت لوگوں نے شہر سے پلائن کرنے کا من بنا لیا اور اپنے مکان پر یہ مکان بکاؤ لکھ دیا ہے حالان کی سرکشہ ویوستہ کے لحاظ سے کالونی میں پولیس بلتینات کیا گیا ہے اور اس دوران کئی لوگ گمبی روپ سے غائل بھی بتایا جا رہے ہیں جن کا جلا اسپتال میں علاج چل رہا ہے پیڑتوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی ملی بھگت سے چلنے والا یا بیت دھندہ رکنے والا نہیں ہے اور اس لیے اب وہ وہاں رہنا نہیں چاہتے پولیس ادھکاری یا باروپیوں کی گرفتاری کا دعویٰ کرتے ہو ان کے خلاف کاربائی کی بات کہہ رہے ہیں یہ گرانا روڈ پہ دو تین دن پہلے دو بکشوں میں موٹسا کے ٹھکرانے کو لے پہ لے پہ آ پاس رمارکلیٹ ہوئی تھی جس سمبند میں ابیوگ پنجی کرت کیے گئے تھے ان سب میں شرک پرتیشت گرفتاری کل دی گئی ہے ان کو جیل بہت دیا گئے ہیں کچھ لوگ وہاں سے پلہیں نہیں کیے اور مکہ نے بھی گاؤیا ہے لکھا ہے کہ کیا باب نہیں ہے ایسا شکایت ملی تھی یہاں پہ کہ وہاں پہ اوید گانجا جو ہے پکری ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں درشین لگاتار پولیس کا مومنٹ بڑھا ہے اور پولیس کا کاروائی کری ہے بڑوت کوتوالی شہر کے گرانا روڈ پر نشے کا کاروبار اپنے چرم پر ہے عالم یہ ہے کہ یہاں کے آسپاس رہنے والے چودہ پریواروں نے اب یہاں سے پلائن کی دھمکی دی ہے پولیس پر بھی سوالیاں نشان لگایا ہے اور آروپ ہے کہ پولیس سرکشن میں یہ ہے نشے کا کاروبار چل رہا ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بڑوت کوتوالی شہر میں چلنے والے اس نشے کے کاروبار پر آخر پولیس کب تک لگام لگا پائے گی کیمرامین پردیپ کمار کے ساتھ لائیو ٹوڈے کے لیے سچ انتیاغی بھاگ پت مہی گازیباد نے پولیس بھلے ہی اپراد اور اپرادیوں پر لگام کسنے کے دعوے کر رہی ہو لیکن حقیقت اس سے کوسو دور ہے آپ کو بتا دیں کہ کبھی نگر کے شاستری نگر شہر میں ہر کے باہر پرسی پر بیچے بزرگ مہیلہ سے بائک سوار دو بدماش چین لوس کر فرار ہو گئے ویروت کرنے پر بدماشوں نے بزرگ مہیلہ کا غلط دبا کر مارنے کی کوشش بھی کی وہیں پوری بارداد سی سی ٹی وی کیمرے میں قیاد ہو گئی ہے اس سمند میں ریپورٹ درج کر آنے کے لیے پولیس کو تحریر دی گئی ہے جانکاری ملنے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر چھانبین کی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے ادھار پر آروپی کے تلاش شروع کر دی ہے ہر دوئی میں ایک چار سال کی ماسوم بچی کے ساتھ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے اور آروپ لگا ہے اس کے پچاس ورشی پڑوسی پر آپ کو بتا دیں کہ یہ حیوانت کا شکار ماسوم بچی کو اس کے پڑوسی مکان کے دوسری اور سونسان علاقے میں لے گیا جہاں اس کے ساتھ ریپ کی وارداد کو انجام دیا وہیں جب گھر میں بچی کو نہ دیکھ کر پریجنوں نے بچی کو دھوننا شروع کیا تو بچی کو گھر کے پیچھے ہی لہو لہان حالت میں دیکھ کر گھر والوں کی ہوش اڑ گئے وہیں گھر والوں کو دیکھ کر آروپی موقع سے فرار ہو گیا جس کے بعد پریجنوں نے پولیس کو سوچت کیا وہیں موقع پر پہنچی پولیس نے بالکہ کو گمبیر حالت میں جلاس پتال پہنچایا جہاں بچی کا علاج چل رہا ہے فلال پولیس نے آروپی کے خلاف معاملہ درش کیا ہے اور آروپی کی تلاش میں جھوٹی ہے پیڑکیا گاؤ پڑتا ہے وہاں ایک ویفتی آکاش سوٹلاس اس پر چاکو سے تین چاکو لبال باڈی پہ لگے وہ میں باڈی دیکھ گیا رہا ہوں اور اس کے ویجے سے ہسپیٹر لے جاتے لے جاتے ہیں اس کی ہیوی بلیڈنگ سے نوت ہوگے پوری جانکاری کرنے پر پریواردار جو بتائے گیا کہ آپس میں پچاس روپے کے لیندین کو لے کے بیواد ہوگا جس میں آج جھگڑا ہوگا سامکت اور اسی جھگڑے میں چاکو باجی ہوئی چاکو باجی میں آکاس نام سے ویفتی کی گولرکہ تھا پندرہ سولہ سال تھا اس کی مرتبہ ہوگا یہ پورا گام ہے ابیوکت کی تلاش کی جارہی ہے فیروز آباد پولیس نے چھ سار سے فرار چر رہے ہتیا کے آروپی کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے پورا ماملہ تھانا جسرانا کشتر کے گاؤں کھیڑی کا ہے جہاں ورش 2014 میں ایک ورد کی ہتیا کر دی گئی تھی اس گھٹنا کا کھلاسہ کرتے ہوئے اس پی گرامیر راجش کمار نے بتایا کہ راشن کی دکان کو لے کر ہوئے ورش 2014 میں ورد کی ہتیا کی گئی تھی اس گھٹنا کرم میں چار لوگوں کو نامجد کیا گیا تھا جسرانا پولیس نے ان میں سے ایک آروپی کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے پکڑے گئے آروپی کا نام کشن لال یادو بتایا جارہا ہے جبکہ اس کے تین ساتھیوں کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر جیل بھیج چکی ہے پولیس کے مطابق پکڑے گئے آروپی کے پاس ستمنچہ برامد ہوا ہے پولیس نے آروپی کو فلال جیل پھیج دیا ہے پولیس نے ایک ساتھیری انامی اپرا دھی جس پہ پچیس ہزار کا انام تھا اسن پال سنگھ نامک بیرتی کو آج گرفتار کیا ہے اور یہ ورش 2014 سے ہتیا کے ایک معاملے میں لگاتا ہے فرار چللا تھا اس نے ورش 2014 میں اپنے گاؤں کے ہی جگیندر سنگھ نامک بیرتی کی سرے شام پانچ بجے راستے میں مرڈر کیا تھا اور مرڈر کی وجہ تھی گاؤں میں جو پوٹا راشن ہوتا ہے اس کی پارٹی بندی کو لے کر وہ مرڈر ہوا تھا کل چار عبیوک تھے جس میں تین جیل چلے گئے تھے یہ لگاتا ہے فرار چللا تھا تین پہ آجیون تارواز ہو چکا ہے اور دو سفد ہو چکے ہیں اس کی گرفتاری کرنے میں بڑی سفلتا جسرنہ پولیس کو ملی ہے اور اس بیچ میرٹ سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بیٹے کے شف کے لیے بھوک ہڑتال پر بیٹھی ہے ایک ماہ انکیم سنسکار کے لیے شف کا انتظار کر رہی ہے روپک کی حرطیا کر شف کے ٹکڑے ٹکڑے کر گولویل میں فیک دیا گیا تھا چووالیس دن بعد بھی پریجنوں کو نہیں ملے شف کی عوشش پولیس کی لاپروہی پر پریجنوں میں بھاری آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے اور اب چوالیس دن بعد ایک ماہ اپنے بیٹے کے شف کے لیے بھوک ہڑتال پر بیٹھی ہے آپ کو بتا دیں کہ انکیم سنسکار کے لیے پچھتے چوالیس دن سے پریجن شف کا انتظار کر رہے ہیں بتا دیں کہ چوالیس دن پہلے روپک کی حرطیا کر شف کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بورویل میں فیکا گیا تھا اور چوالیس دن بیچ جانے کے بعد بھی پریجنوں کو شف کا عوشش نہیں ملا کولیس کے لاپرواہی سامنے آئی ہے پورے معاملے میں پریجنوں میں بھاری آکروش ہے اور اسی کو لے کر ایک ماہ اپنے بیٹے کے شف کے لیے بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی ہے مینٹ سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ بڑی اپڈیٹ آپ کو مینٹ سے بتا رہے ہیں جو آپ نے بچے کے شف کے لیے ایک ماہ انتظار میں بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی ہے بتا دیں آپ کو کی چوالیس دن پہلے ہتیا کر فیکا گیا تھا شف بورویل میں ڈالا تھا ہتیا رہو نے شف جس کے بعد شف کی افشیش بھی پریجنوں کو نہیں ملے چوالیس دن سے شف کا انتظار کر رہے ہیں پریجن تو یہ بڑی لاپر واہی کی داستہ سامنے آئی ہے میرت سے جہاں ایک ماہ اپنی بچے کے شف کا انتظار کر رہی ہے شف نہیں ملنے پر بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی ہے چوالیس دن پہلے ہتیا کر فیکا گیا تھا بورویل میں شف اور اب تک افشیش نہیں ملے ہیں بڑی لاپر واہی ہیں کئی نہ کئی پولیسیاں کارے واہی ایک بار پھر سے سوالوں کے گیرے میں آگئی ہے لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے اس کی ہتیا کیے کم سے کم مجھے اس کی پتا چلنے پر اس کی ہستیاں تو مجھے ملنی چاہیے ہم نے پولیس میں ریپورٹ کر آئی ہے لیکن پولیس والوں نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے وہ فورمالٹی پوری کرنے لگے اور مجھے دھمکی دینے لگے کہ اگر تجھے بیٹا چاہیے نا ہم کاروائی کر تو رہی ہیں اور کیسے کاروائی کی جائے ایک تیرہ بیٹا تھوڑی نہ ہے میں کہنے لگی کہ سر ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا میں بیٹے کا پیپر کے اندر خبر آیا کہ میرے بچے کو کٹ کے بورویل میں ڈال دیا ہے مجھے میرے بچے کی ہستیاں تو چاہیے کوئی میں مسلمان تو ہوں نہیں کہ بھئی مجھے میرے بیٹے کی ہستیاں نہ ملیں ہستیاں ملیں تو کم سے ہم ہندو دھرم کے انصار اس کا تیجہ وغیرہ اور جو بھی ہوتا ہے دھا سنسکار وہ مجھے حق تو ملنا چاہیے پھر ٹھیک ایک مہینے بعد پچیس جولائے کہوں گاؤں میں آکے انہوں نے ہم پہ لاتھی چارج کیا روپک میرے بیٹا ہے انتیم سنسکار کے لیے شب کا انتظار کر رہی ہے یہ ماں پچھلے چوالیس دن سے اور آپ سکھار کر بھوک ہر تال پر بیٹھ گئی ہے بتا دیں کہ اس کے بچے کو چوالیس دن پہلے کچھ کر بورویل میں شب کو ڈال دیا گیا جس کے بعد سے لگتار یہ ماں شب کی آس لگائے بیٹھی ہے شب کے انتظار میں بیٹھی ہے انتیم سنسکار کے لیے بچے کا شب بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے اس ماں کو جس کو لے کر پولیس پرشاشن سے گوہار لگا رہی ہے یہ ماں لیکن شاید سسٹم اس پورے معاملے کو انسونا کرا ہوا بیٹھا ہے اور یہ صاف طور پر اس ماں کی درد بھری آواز میں آپ سن پا رہے تھے ڈرے کے بعد سواگت ہے آپ کا ہوتیو پردیش میں رامندر کے شلانیاف کے بعد یوپی میں پی ایف آئی اور ایس ڈی پی آئی جیسے سنگٹن دھارمک کنمات فیلانی کی کوشش میں لگے ہیں جس کے بعد پولیس نے پی ایف آئی کے میڈیا پرباری سمیت چار کو گرفتار کیا ہے کاکوری پولیس نے پی ایف آئی کے میڈیا پرباری عبدالمزید کو لکنو سے گرفتار کیا ہے جبکہ بہرائیت جلے سے تین آروپیوں کی گرفتاری کی گئی ہے عبدالمزید اپنے موبائل سے فیس بک ووٹسپ ٹوٹر کے ذریعے دھارمک دنگا بھڑکانے کی منشاہ سے ایک کیمپیننگ ابھیان چلا رہا تھا پولیس کے مطابق عبدالمزید اسلام نگر علاقے میں ایک قرائے کے مکان میں رہ رہا تھا مزید نے رام مندر شلانیاز کے بعد چوشل میڈیا پر آپتی جنگ پوسٹ بھی کی تھی اس کے بعد پولیس نے پی ایف آئی کے یوپی میڈیا پرباری کو گرفتار کر لیا ہے بتاتے چلیں کہ پولیس اپردیش بھر میں پی ایف آئی اور ایس ڈی پی آئی کے صدسیوں پر نظر رکھ رہی اور اس بار پی ایف آئی نے رام مندر نرمان کی شروعات کے ساتھ ہی چوشل میڈیا پر زہر اگلنا شروع کر دیا تھا یہ پانچ اگسٹ کو جب یوڈیا میں گھوم پوزن اور شلان نیاز کیا جا رہا تھا اس سے ایک خبار آئی تھی جو مہیپت ماؤ کا کوری کا رہنے والا ہے اس نے سوپسل میڈیا پر کچھ آپتی جنگ پوسٹ ڈالے ہیں اس سلسلے میں اس کو پکڑ کر کے اس سے کنشترانچ کی گئی اس کے موبائل سے کچھ آپتی جنگ پوسٹ جو دھار میں کون مار کہن کرنے والے تھے پورنیلے اسی کے بحاب پر اس سے اور پوستانچ کی گئی اور اس کو ایرسٹ کیا گیا ابھی انیویسٹگیشن چل رہی ہے باقی اس کے لنگس کے بارے میں بھی پتا کیا جا گیا مہنپوری میں چوری کی واردات کو انجام دینے والے ودماشوں کے اوپر پولیس نے شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے اس کے تحت پولیس نے بیٹے 31 جولائی کو اوچوا تھانکشتر کے پانڈم تیرہ کے سمیب گھروڑ تھانکشتر کے گاؤں بادشاہ پور کے رہنے والے امیت کمار کے ساتھ تمانچے کی نوک پر لوٹ کرنے والے ودماشوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ ان کے پاس سے 9000 کی نگدی دو تمانچے 315 بور اور کئی کارتوس برامت کیے گئے ہیں پولیس نے گرفتار ودماشوں کو فیلال جیل بھیج دیا ہے یہ پرکرنڈ تھانا اوچھا جنپد مہینپوری کا ہے یہاں ایک ہفتہ پہلے اکتیس جولائی کی رات گیارہ بجے بارڈر پر ہی ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک امیت سنگھ نامک بیکتی سے دس ہزار روپے چھیننے کی باردارت ہوئی تھی امیت سنگھ تھانا گھروڑ شد کے رہنے والے ہیں یہ جسرانہ سے واپس لوٹ رہتے اور جسرانہ تھانے کی پاڑھم چوکی کا بارڈر لگتا ہے وہیں پر ان سے دس ہزار روپے لوٹے گئے تھے اس گھٹنا کا سنگھان لیا گیا تھا اور تدکال ہی مقدمہ درش کر کے بادماسوں کی تلاش شروع کر دی گئی تھی اوچھا پولیس نے آج دو بادماسوں کو گرفتار کیا ہے یہ بادماس وہیں گھٹنا اسطل کے نزدیکی کاؤن نگلا گرجن کے رہنے والے ہیں سمیس اور منیس ان کے نام ہیں ان بادماسوں کے قبجے سے لوٹے گئے دس ہزار میں سے تقریباً نو ہزار روپے پولیس نے برامت کیا ہے میراج گنج کے گھوگلی تھیانک شتر کے گرام صبح مادوکور میں بیٹی رات نالی کے بیوات کو لے کر دو پکشوں میں مارپیٹ ہو گئی جس میں ایک وقتی گمبی روپ سے دھائل ہو گیا اس علاج کے لیے میڈیکل کالج لے جوایا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی اس معاملے میں پولیس نے گیاران لوگوں کے خلاف ختیا کا مقدمہ درج کر جان شروع کر دی ہے ویس گھتنا کو لے کر گاؤں میں فور سناد کی گئی ہے تاکہ کسی بھی طرح سے ستی تناوکور نہ ہو تاکہ کسی بھی تھانا گوگلی چھتر کے گرام برگدوہ مادھپور میں ایک سڑک بنانے کے دوران اس کے نیچے دو پچھوں میں مارپیٹ ہوئی ہے پرکرڑ یہ تھا کہ جو انٹرلاکنگ کی سڑک بنائی جا رہی تھی اس کے نیچے ایک پچھ کو پائپ ڈالنا تھا تو دوسرے پچھ نے اس کو اپتی جاہر کی اسی کارڑ ان دونوں پچھوں میں مارپیٹ ہوئی جس میں ایک بیکتی گمھیر روپ سے گھائل ہو گئے ان کو گوراکپور میں علاج ہے تو بھیجا گیا جہاں پر ان کی مرتی ہو گئی مرتک کی پریجنوں کی تحریر پہ مکندما پنجی کرت کر لیا گیا ہے اور اس میں چار بیکتیوں کے گرفتہ رکھی گئی ہے بار نے لوگوں کا جنجیون استوست کر دیا ہے بارش کے پانی سے ندیوں کا جلستر لگتار بڑھ رہا ہے تو وہیں گئی ندیاں افان مار رہی ہیں فروکباد نے رام گنگا کی تیج دار سے علاج پور بھٹولی میں کٹان نے رفتار پکڑ لی ہے اسے گاہ کے لوگ خوف زیادہ ہیں گاہ ہرسنگ پور کائست کے راستے میں پانی بھرا ہوا ہے گرامیر خود ناو کی ویوستہ کر کے گزر رہے ہیں لیکن پرشاشن ان کے سود لینے کے لئے تیار ہی نہیں ہے برتی جلستر سے ایک درجن سے زیادہ گاؤں میں پانی بھر گیا ہے اسے لوگوں کی مصیبتیں بڑھتی جارنگ ہیں تو وہیں کورونا کے چلتے ہیں بار پیڑت گاؤں میں بیمادیاں یہ پورا سیوان کٹ گیا جہاں گھنڈا ہان سب کٹ گیا یہاں کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے ہم لوگ یہ کہاں چلے جائیں ہمیں سب کا رہنا یہاں دوسوار ہے بے کور گھر صاحب کریم میں ہے ایک دس کسی کی آگیا ہے ہم لوگ رہے ہیں یہ دھڑھی تو پورا گاؤں کٹ جانے والا ہے اتنا اتنا روگ تھام کرتے ہیں لیکن پھر بھی کٹتا سمسی آئی ہے صاحب کی ایک ایک کونوں سامبھونا نہ ہے کہ کال ہتی ٹائم بھر رک جائی یہ یہاں بہت دور رہا آو اتنی جون سے اتنی جون بھرم سب سپھلائی ہوئے گا تو یہ دیاک کے جاؤ جائی کہاں کہاں تے کی آتنی دور ہے نکل یہ ایک کونوں بھروسان آئی ہے خیتوں پاتھ میرے سب کے کوئن سوئی سے خودے میرے لڑکن کے جیون ہے تو گھرہ ہی بھرہ ہی تو گھرہ تو کونوں میں رحمان لوگ پہ بچاؤ نہیں کس کے جیا جائی اتنا دست پروار بارہ بارہ پروار پندرہ پندرہ کہاں جاو جائی تو اس کو ڈیلی بیسیس پہ مونٹر کیا جا رہا ہے لیکپال سے رپورٹ لیا جا رہا ہے اس کے ارترکت ایزریمز فیلڈ میں برابر گھوم رہے ہیں ایزریم تیسلدار نائم تیسلدار جہاں جہاں سے یہ کٹان کی سوثنہ مل رہی ہے تو وہاں سمبندیت بارکھنڈ والی کو بتایا جا رہا ہے جن کے دوارہ لیرانتر پریاس کیا جا رہا ہے اس سمبند میں اس کی پرویکشن بھی کیا جا رہا ہے ریگولر وارس اپ گروپ کے مادیم سے مہتر بھی کیا جا رہا ہے جیسے ابھی اگر آج کی بات کریں گے تو ابھی پرسونا کالیانپور یہ سب جگہ کام چل رہا ہے تو مطبع صرف آج کے دن میں جو ہمارے پاس ریپورٹ ہے ساتھ الگ الگ جگہ کٹان ہو رہا ہے جہاں ان کے دوارہ کام کرائے جا رہا ہے تو جیسے جیسا جہاں ان کی سکایتیں نکل گیا رہے ہیں وہاں پہ کام کرائے جا رہا ہے اور یہ ہمیشہ پریاس کرجے کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح کٹان آبادی شیطر میں نہ جائے اور آبادی شیطر میں اس کارے سے پانی نہ گوشے نہ جانا گیا مطبع جیسے پردیش میں بارش سے ندیاں اوفان پر ہیں جیسے پردیش کے کئی جلے وار کی مار چھیل رہے ہیں آپ بتاتے چلیں کہ ورطمان سمیہ میں بہرائج کے نانپارہ کیسرگنج اور محسی تحصیل کے تقریبا 65 سے ادھک گاؤں وار کی چپیٹ میں ہیں بار برس علاقوں کا جائجہ لینے کے لیے یوگی سرکار کے دو منتری ہیلیکوپٹر سے بہرائج پہنچے اور جہاں پر انہوں نے تین تحصیلوں کے تقریبا 60 سے ادھک بار میں فسے گاؤں کا جائجہ لیا جلے کے پرباری منتری ارنیل واجبار اور جوروشکتی راجی منتری بلدیو سنگھ نے بار گرس تلاقوں کا ہیلیکوپٹر سے ریلیکشن کیا بار گرس تلاقوں کا جائجہ لینے کے بعد دونوں منتری پولیس لائن پہنچے جہاں پر جلے کے اوچھ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھت کی اور بار پروہاویت لوگوں کو سمیہ سے رہات سامگری پردان کرنے کے نردیش دیئے کورونا سنکٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ان سرکار ان دنوں گریبوں کو فری میں راشن مہیاں کرارہی ہے لیکن کوٹے داروں کی اور سے راشن کم باتنے اور ابھدر بھاشا کا پریغوک کرنے کے شکایتیں ان دنوں خوب سامنے آ رہی ہیں اسی کرم میں مرجاپور میں سرکاری سستگلے کی دکان کو لے کر سیکڑوں مہینہوں اور پروشوں نے ادھرنا پردرشن کیا آپ کو بتا دیں کہ پٹی کلا کے سگی دیوی کے نام سستگلے کے دکان ہے اور تین مہینے پہلے گھر تولی اور آنیمتہ کے آروپ نے کوٹا کو نرست کیا گیا تھا لیکن کچھ دل بعد ہی راشن کے دکان کو پھر سے بہار کر دیا گیا جب اس کے جانکارے حسانی لوگوں کو ہوئی تو سیکڑوں کی سنکھا میں کار دھارا کا پروشت ہو گئے اور ایر آران نگر پالی کا کارالے کے باہر کھٹے ہو گئے دھوکتاؤں نے جلا پورتی ادھکاری کے خلاف آروپ لگاتے ہوئے کوٹا نرست کرنے کی مانگ کی ہے دھرسم سے یہ بات ان کے آئی ہے کہ ایک کوٹے دار ہے سبگی دیوی ان کا کوٹا نیسو ہوا تھا اوپر اسٹر پہ جانچ ہو کر کے اور کنہ بہال ہو گیا ہے جبکہ سبگی دیوی دوارہ منمانی طریقے سے لوگوں کو سمجھ سے کھا دینا دینا یہ نہ کرنا اب بہال ہونے پہ یہ روز بیابت ہے اس کی اسٹی میں کچھ اسٹر پہ جلات جا رہی یہ ایسٹیان جو سچا مجھ پیارے ان کے سمجھ میں اس کو پہنچاؤں گا کاروائیو اچھ اسٹر سے ہونی ہے میرے اسٹر سے بس اتنا ہے کہ میں یہاں چیز دیوی چاہو گا سنو اور چاندی کے دام لگتار آسمان چھو رہے ہیں لگڑوں کے دوران سنو اور چاندی کے داموں میں لگ بگ دیڑ گناہ کا اضافہ ہوا ہے اس مہنگائی سے عام لوگوں کو ہی نہیں بلکہ سونڈکاروں کو بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ سونا مہنگا ہونی کی وجہ سے کسٹمر نہیں آ رہے جسے ان کی آرتھیک ستی بگڑتی جا رہی ہے وہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے ان کے گھر کی شادی تک رک گئی ہے اور ان بڑھتے داموں پر بریک کب لگے گا اس کے بارے میں بھی کوئی انوان نہیں ہمارے بیپار پر ریٹ پڑھنے سے سونے چاندی کے بہت بڑا اثر پڑا ہے اس سمیں بہت تیجی سے پڑتا چلا جا رہا ہے جس کا کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ کہاں پہ جاتی ہے ٹھیکے گا جس کی وجہ سے کسٹمر دکان پہ دیکھتے ہی نہیں ہیں اور اس سے پہلے ہمارے لوگوں کا لاکڈاؤن کے ٹائم کافی نقصان ہوا جو سہالک کا سمیں تھا اس سمیں بھی ہم لوگوں کا کافی نقصان ہوا اور آج کی ڈیٹ میں تو خیر بہت بڑھنے کی وجہ سے سونے چاندی کے کسٹمر دیکھتے ہی نہیں کسٹمر ہی نہیں سونے بندوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے کیسے اس تیس اس تیسے نپٹا جائے ہم کو خود نہیں زمین میں آ رہا ہے جی بلکل بہت بڑھیں گیا ہے کیونکہ بہت 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 ہمارا 35 اور نومبر میں کرنا ہے تو ڈر لگ رہا ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں بھاو پچھون کا ہو گیا ہے تو لگ رہا ہے کہ نومبر میں اور مہنگا نہ ہو جائے اس وجہ سے تیاری کر رہے ہیں ابھی سے دیدیدیرے سونا خریرنے کی بڑی اسمونجز کی ص했دی ہے کہ اگر ایسا ہی رہا تو بڑا نقصان ہو جائے گا ابھی تک تو کمی نقصان ہو چکا ہے تو کافی پریشان ہیں اور اس بھی جالون سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پولیس پٹائی سیاحت یوتی نے فاسی لگا کر جان دے دی یوتی کی موت کے بعد پر جنہوں نے ہنگامہ کیا یوتی پر چوری کا عظام لگا تھا پر جنہوں نے تھانے کا گھراب کیا ہے پر جنہوں نے دروبہ کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے اورہی خوتوالی علاقے کا یہ پورا معاملہ آپ کو بتا رہے ہیں جہاں ایک یوتی نے خودکشی کر لی ہے پولیس کی پٹائی سے آہت ہو کر یوتی نے یہ قدم اٹھایا یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے بتا دیں آپ کو کیچوری کا عظام لگا تھا یوتی کے اوپر جس کے بعد پولیس پکڑ کر تھانے لے کے گئی تھی اور اس کے بعد پٹائی ہوئی تھی اس کی جس سے تنگ آ کر آہت ہو کر یوتی نے اپنی جان دی یاروں پہ پریجنوں کا اور اس کو لے کر تھانے کا گھراب کیا ہے پریجنوں نے دروگا پر کاریوائی کی مانگ کر رہے ہیں پریجن تھانے کا گھراب کر کے یہ تصویری بھی ساتھی ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں تو بڑی اپڈیٹ آپ کو جلون سے بتا رہے ہیں جہاں پولیس کی کاریوائی سے تنگ آ کر ایک یوتی نے فاسی لگا کر بڑی خبر آپ کو جلون سے بتا رہے ہیں لگتار تصویری بھی ساتھی ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں تھانے کا گھراب کیا ہے پریجنوں نے کاریوائی کی مانگ کر رہے ہیں دروگا پر موسیقی